موسیقی اسلام علیکم گریپنٹرپ کا نیا اپیسوڈ اور میں اس وقت موجود ہوں ناران سٹی میں پاکستان کے اگر خوبصورت ترین اور بیزی ترین سٹکوں کی بات کی جائے تو مری روڈ جس کی میں ایک اپیسوڈ کر چکا ہوں وہ ہے بہرین کلام روڈ اس کے اوپر بھی میں نے ایک اپیسوڈ کیا گیا اور آج جو تیسرا اپیسوڈ میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی ناران بابوسر روڈ یہ سڑک بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا سفر تقریباً ستر کلومیٹر بنتا ہے ناران سٹی سے اور راستے میں بڑے بڑے خوبصورت پوائنٹس آتے ہیں اور میں نکلوں گا انشاءاللہ ناران سٹی سے اور جاؤں گا بابوسر تک ویسے تو جب آپ شروع کرتے ہیں سفر بالا کوٹ سے میرے خیال میں تو لینڈسکیپ تب ہی بدلتا ہے اور روڈ تو یہ بالا کوٹ سے ہی خوبصورت ہو جاتا ہے بہت زیادہ بالا کوٹ سے کیوائی اور پھر کاغان اور دین ناران تک جو اصل خوبصورتی ہے وہ ناران بابوسر روڈ کی ہے بہت ہی زیادہ لوگ ہیں جو صرف بابوسر روڈ جاتے ہیں صرف رانڈنگز دیکھنے تو میری بڑی بڑا ویٹ کی ہے میں نے ناران کا کیونکہ دو سال پہلے میں نے ناران کا ٹور لگایا تھا اور آج میں الحمدللہ دوبارہ ناران پہنچ گیا ہوں اور اس سڑک کے اوپر میں آج کا ویلوگ کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے بہت ہی زیادہ دوستہ نے مجھے کہا تھا کہ ناران بابوسر روڈ بھی ہمیں دکھائیں اب اپٹ آباد مری روڈ بھی دیکھ چکے ہیں اور بہرین کلام روڈ بھی دیکھ چکے ہیں اور تیسرا روڈ ہے ناران بابوسر روڈ جو کہ میرا ون آف دا فیوریٹ روڈ ہے لیکن فیصلہ آپ کریں گے اور ہم اس میں تھوڑا سا کمپیریزن بھی کریں گے میرے ساتھ آئیے گا صبح کے دس بجے ہیں اور ناران شہر سے لوگ سیخل ملوک کی طرف یا پھر بابوسر ٹاپ کی طرف سفر کر رہے ہیں بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس کردو یا ہمزہ کے لیے ناران میں رکے تھے اور وہ اب بزریہ بابوسر ٹاپ چلاس سے ہوتے ہوئے تراکرم ہائیوے کی راہ لیں گے ناران سے نکلتے ہی آپ کو ریور آفٹنگ کی ٹیمز سمان کی سیٹنگ کرتی نظر آتی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ریور آفٹنگ بھی ناران ٹرپ کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے ریور آفٹنگ نہ بھی کرنی ہو تو یہ پوائنٹ خالی بیٹھنے کے لیے بھی بہترین ہے سڑک ماشاءاللہ بہترین بنا دی گئی ہے دوہزار اٹھارہ میں کئی جگہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے سڑک کو کافی جگہوں سے نقصان پہنچا تھا لیکن اس کی بہترین مرمت کر دی گئی ہے ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سڑک پر کوئی بھی گاڑی چلا سکتا ہے بس بابوسر ٹاپ سے نیچے اتنے والا رستہ تھوڑا ٹرکی ہے نران بابوسر کی یہ سڑک انزا گلگت کردو جیسی وادیوں کا گیٹوے ہے اور ان خوبصورت وادیوں میں جانے والی یہ سڑک بھی نہایت خوبصورت ہے ابھی جون کے مہینے کی سولہ تاریخ ہے اور گلیشئرز بھی تیزی سے پگل رہے ہیں جبکہ درائے کنہار بھی اپنی روانی کے ساتھ ہم سفر ہے سبحان اللہ گلیشئرز کو سڑک سے ہٹا کر ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے باقی ماندھا گلیشئرز اب خود پگلتے رہیں گے تو آج انشاءاللہ سفر شروع ہوگا نران شہر سے اور ختم ہوگا بابوسر ٹاپ پر یعنی ہم لوگ نران سے جو کہ سات ہزار نو سو فٹ بلند ہے ایسے نکلیں گے اور ستر کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے پہنچ جائیں گے بابوسر روڈ پر جو کہ ستہ سمندر سے تیرہ ہزار چھ سو فٹ بلندی پر واقعہ ہے یہ سڑک سال میں وہ مشکل چار سے پانچ ماہ ہی چلتی ہے سال کے باقی مہینے یہ برف سے ڈھکی رہتی ہے نران سے بابوسر کے درمیان بٹا کنڈی، بڑا وائی، جلکھٹ، لولوسر جیل اور گٹی داس کے قصبے آئیں گے یہ سڑک چلاس کے قریب زیرو پوائنٹ پر جا کر کراکرم ہائیوے سے مل جاتی ہے موسیقی 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 ناران شہر سے نکلنے کے بعد پہلا قصبہ بٹا کنڈی آتا ہے جو ناران شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اگر میرا مشورہ لیں تو ناران شہر میں رکنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ بٹا کنڈی میں رکھیں یہاں سکون ڈاٹ کام ہے تھوڑی سی دکانیں ہیں جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے یہ ایریا شور اور رج سے پاک ہے پٹا کنڈی میں دریاء پر کل کی تعمیر کی جا رہی ہے جس کا آلٹرنیٹیو بریج بھی دیا گیا ہے جل ہی کنگریر بریج کی تعمیر بھی ہو جائے گی بٹا کنڈی سے گزرنے کے لئے بعد چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور اگلے تین سے چار کلیمیٹر ایسے ہی گزرتے ہیں یہ سڑک ویسے تو بابوسر ٹاپ کے بعد سنگلاک پہاڑوں میں سے گزرتی ہے لیکن ابھی یہ ہرے پہاڑوں اور گلیشئر میں سے گزر رہی ہے ریکنہار کے پانی کی آواز مسلسل آپ کے ساتھ رہتی ہے چاہے وہ سڑک سے دور بھی ہو جائے اور سڑک کے تو کیا ہی کہنے ہیں راستے میں کئی پہاڑوں سے آتے چشمیں اور پگل سے گلیشئر کے پانی سفر کو دلچسپ بنائی رکھتے ہیں یہ چشمیں دریائے کنہار میں گر رہے ہیں بڑا وائی کا پول کراس کرنے کے بعد دریائے کنہار آپ کے سیدھے ہاتھ بہنے لگتا ہے یہاں یہ دریائے بڑے بڑے میدانوں میں سے گزرتا ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے بڑا وائی سے آگے جل کھٹ کا مقام آتا ہے یہاں آ کر وادی کھل جاتی ہے اور سڑک سے وادی کا نظارہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بڑا وائی کا بعد سفر کی اس تفریح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے نران واپسر روڈ کے اس حصے کی اکثر فوٹوگرافرز تصویریں بھی بناتے ہیں ڈلکٹ میں چائے اور کھانے کے ایک تو چھوٹے ہوتل ہیں یہاں اکثر لوگ روپ کر چائے بھی پیتے ہیں اور تصویریں کھینچتے ہیں لیکن میرا پروگرام بے سر میں رکھنے کا ہے جو یہاں سے چار سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے بے سر میں ناشتے کا پلان ہے لہذا یہاں بریک لی جائے گی یہ سٹرال بھی سٹریپ کا ایک حصہ ہے نران واپسر روڈ کا سفر جاری ہے اور ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بے سر بے سر جو ہے لولو سر لیک سے تین چار کلومیٹر پہلے کا ایک مقام آتا ہے اور لولو سر لیک کے بعد تقریباً چودہ کلومیٹر تینہ چودہ کلومیٹر واپسر ٹاپ رہا جاتا ہے تو ہمارا یہ سفر ہے نران واپسر روڈ ہے تو سفر نران سے شروع ہوا تھا اور بے سر ہم پہنچ گئے ہیں تقریباً 75% سفر ہو گیا ہے لولو سر لیک کے تھوڑے دیر بعد گٹی داس آئے گا اور گٹی داس سے ایسی کوئی چڑھائی شروع ہوگی کہ لاکھ پتا جائے گا ابھی ہم لوگ سفر جلدی نکل آئے تھے ناشتہ نہیں کیا اور ابھی چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ناشتے میں کیا بن رہا ہے اور ریسٹورانٹ کا کیا نظام ہے ویسے سیٹنگ بہت بڑی ہے یہاں پہ یہ جی چکن پڑائی ہے چکن پڑائی ہے جی اور یہ چکن پڑائی ہے 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 سیگن لوگ درجہ انہوں کو دیکھتا ہے یہ بہنگ پائے اور جانچ پہلچرہ کھنا ہوں اور افغانکلو بریانی ٹڑای چینیس ٹڑای بہترین و آئیڈ براتی کے تھانس یہ ہے ریسٹورانٹ یہاں پہ آپ کو اچھا کیا گھانا مل جاتا ہے ہوتل یہ بہت پیار ہے یہاں پہ جو لوگ دوڑپرسٹ لےگ پہ چھتے ہوں وہ لوگ یہاں پہ رات رکھتے ہیں اور هذا نہیں ہوگی انہوں نے یہاں پہ ایک تینٹ ہ Zhenz بنایا ہے یہ لوگ آپ کو رات رکھتے ہیں اس کے بعد آپ 캐릭 کر سکتے ہیں آپ آگے جانا چاہے آگے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ اکسپوٹ کے بارک لوگ ب Grant اور شلیل یہاں یہاں گا ہے اسی ریسپرنے کی وجہ سے مہان اللہ جی مینیو آگیا ہے یہ ماں جی کے ہاتھ کے بنے کے پائے تھے اس میں سے میں نے ہڈیاں ساری نکل وادن تھی اور یہ کمال قسم کا خوبصورت اس کی جو کشمو ہے ارومہ بپردست ہے اور یہ دیکھیں دال ماش کے اوپر ادرک اور ادرک اور ہری مرچوں کا شرکاو کیے جا رہا ہے اور ساتھ مزی کے بات یہ ہے کہ کلچے جو انا میں وہ بالکل لاہوری مل گئے ہیں اس کو ہمیں نٹائیں گے شوردے میں اللہونا ہوں چکل چیز چکل 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 چلوانے نے ہوئی اس دن مجھے شدید بروک لگی وی تھی اور ماشر دا اتنے کو مزید دار پائے ہیں یہ تین دن پہلے میں نے کین کروایا تھے اور ایسے فریش کین کی ہیں ماشر دا میں نے بھی بہترین سلطلا بن گیا ہے آپ کو گھر سے اتنے دور سیری پائے مل جائے ہیں یہ تو ہے خالی پائے اور کلچہ میں ساتھ وہ والا مل جائے تو کیا زبردست مزا ہے سبحان اللہ بہت ہی مزا ہے یہ آئی ہو کے آپ دیکھنے والے بھی یہ شوربہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ نران بابو سر روڈ پر ہو لیے موسیقی بیسر سے نکلنے کے چار پانچ منٹ بعد ہی لولو سر جیل آ جاتی ہے یہ جیل بھی یہاں سے گزرنے والوں کا لازمی سٹاپ ہے لولو سر جیل کے پانیوں کا رنگ دل کو بھا جانے والا ہے موسیقی 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 جیل کے بعد سڑک کھلے میدان میں داخل ہو جاتی ہے اور اس علاقے کو گٹی داس کہا جاتا ہے اور یہی سے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے یہاں آپ کو گاڑی دھیان سے چلانے کی ضرورت ہے کیونکہ سڑک پر گلیشیرز دیپ اگل رہے ہیں اور آپ مسلسل اوپر کی طرف جا رہے ہیں اس لیے گاڑی کو کنٹرول میں رکھنا نہائی ضروری ہے پاپوسر اس ایریا کا سب سے اونچا علاقہ ہے اور اس کی طرف جانے والا راستہ بھی بہت خوبصورت ہے پہاڑوں کا اوپری حصہ ابھی تک برف سے ڈھکا ہوا ہے جبکہ درجہ حرارت میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے بہت سارے لوگ بابوسر ٹاپ سے ہی واپس آ جاتے ہیں جبکہ حمزاز کردور گلگت جانے والے آگے چلے جاتے ہیں تہیر جبستے ہیں موسیقی موسیقی یہاں موسم بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے لہذا اپنے ساتھ ایک چیکٹ لاز بھی رکھی ریپن ٹرپے امیزنگ نوران سیریز ابھی جاری ہے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں دریک انہار میں رافٹنگ تو یہاں کلک کریں اور اگر فیملی کے ساتھ کوئی خوبصورت اور آسان سا ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں ریپن ٹرپے میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی